بسم اللہ الرحمن الرحیم روز مرہ زندگی سے مسائل لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل میں آپ کو خوش عام دید کہتے ہیں میں آج آپ لوگوں کے لئے نزلہ اور زکام سے نجات کے لئے بہت ہی آزمودہ ٹوٹ کے لے کر آیا ہوں یہ اکیس ٹوٹ کے بے شمار آزمودہ ہیں اور یہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکان پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں ایک شہد اور لیمون زکام کا علاج اگر آپ کو زکام ہو جائے تو شہد میں لیمون کا رس شامل کر کے دن میں تین چار بار چاٹیں یہ عمل دو تین دن تک کریں زکام ختم ہو جائے گا دو نیم کے پتوں سے زکام بھگائیے نزلہ و زکام بھگانا ہو تو نیم کے تازے پتوں کو پانی میں ڈال کر جوش دلائیں اور پھر چھان لیں پھر اس پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس محلول سے ناک دھویں ایسے جیسے وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالتے ہیں چند دفعہ ایسا کرنے سے یقیناً افاقہ ہوگا تین روئی ناک پر رکھیں زکام ختم پیاز کے ارک کو روئی میں ڈبو کر کچھ دیر تک ناک پر رکھیں اور زور زور سے سانچ لیں تو زکام ختم ہو جاتا ہے چار چھینکیں آ رہی ہوں تو سر پر پانی ڈالیں اگر مسلسل چھینکیں آ رہی ہوں تو سر پر پانی ڈالیں یہ ٹوٹ کا عزمدہ ہے چھینکیں رک جاتی ہیں پانچ کہوہ پیئیں آرام آ جائے گا اگر چھینکیں نہ رک رہی ہوں تو چھے گرام میتھی دانا کوٹ کر اس کو پانی میں پکا کر دس پندرہ دن صبح صویرے پیئیں آرام آ جائے گا چھے زکام سے بچنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چھ سات کالی مرچیں ثابت پانی سے نگل لیں سات لسن کے تین جوئے اور زکام ختم روزانہ صبح صویرے لسن کے دو تین جوئے چبا کر کھانے سے زکام نہیں ہوتا آٹھ ادرک کا رس اور زکام ختم اگر زکام سردی سے ہوا ہو تو ادرک کا رس شہد میں ملا کر چاٹیں افاقہ ہو جائے گا نو بیسن کا حلوہ کھائیں زکام نہ ہوگا زکام روکنے کے لیے بیسن کا حلوہ بیسن کے پکوڑے یا سادہ چپاتی کھائیں دس اولہ انڈا اور زکام زکام کے دوران ہمیشہ اولہ ہوا انڈا کھانے کی کوشش کریں گیارہ ایک گلاس پانی اور زکام نہ ہوگا ایک چمچ شہد اور ایک چمچ ادرک کا رس ایک گلاس میں سادہ پانی ملا کر دن میں دو تین مرتبہ پیئیں افاقہ ہوگا بارہ کالے چنے کا شوربہ پیئیں زکام بھگائیں کالے چنے کا شوربہ زکام روکنے میں بڑی مدد دیتا ہے تیرہ لیمو پی جئے زکام بھگائیے فلو کے دوران لیمو کا رس بکسرت پیئیں چودہ کلونجی بھونیے سونگتے زکام ختم زکام کی شدت کو کم کرنا ہو تو کلونجی کو بھون کر سونگیں پندرہ روغن قدو شیری اور زکام ختم نزلہ بند کرنا ہو تو نیم گرم دودھ میں ایک چمچ روغن قدو شیری ملا کر صبح و شام پیئیں سولہ اینڈ کے ٹکڑے کو گرم کر کے سرکے میں بھجا کر سونگنے سے زکام کی شدت میں کمی آ جاتی ہے سترہ زکام سے بچنے کے لیے جب بھی نہا کر غسل خانے سے نکلیں تو پاؤں ضرور دھولیں اٹھارہ دہکتے کوئلوں سے زکام بھگائیے دہکتے کوئلوں پر چینی ڈال کر اس کا دھوہ سونگیں زکام کی شدت میں کمی آ جائے گی انیس خشخاش میں شکر ملا کر سوتے وقت کھائیں یہ زکام کو رفع کر دیتا ہے بیس آٹے کا چھان زکام کا علاج گندم کے آٹے کا چھان پانی میں پکائیں اور تین چار عبال آنے کے بعد اس میں چینی ڈال کر اسے پیئیں زکام رک جائے گا اکیس لسن کو عبالیں زکام خانسی ختم لسن کو پانی میں عبال کر سردی زکام اور خانسی کے مریضوں کو پلائیں سب کے لئے مفید ہے اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ